اللہ اکبر انپڑ اور غریب ماں کی یاد میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی کہا آلی نصب ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے آلی جناب حضرت صاحب قبلہ عالم کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں سٹیجوں کے اوپر لیکن ان لفظوں کا وہ نشہ نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے ماں جب یہ کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا پیار سمٹ کے ماں کے لہجے میں آگیا ہے لفظ نہیں ہے ماں کے موں سے شہر ٹپک رہا ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ محبت وہ تڑپ رکھی ہے وہ ایک کائنات رکھ دی ہے الفتوں کی کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں وہ پیار رکھ دیا وہ درد رکھ دیا وہ درک رکھ دیا وہ الفت رکھ دی ماں کے سینے کے اندر ایک شاعر ہوا تابش اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا ایک دن بچپن میں میرے موں سے نکلا تھا امی مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے میں بوڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کہ میرے بیٹے کو رات کو ڈر نہ لگتا ہے یہ ماں کے سینے کا پیار ہے ماں کی الفت ہے یہ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتہ ہے اولاد کے لیے وہ دکھ بھی جیلتی ہے تکلیفیں بھی زیتی ہے غریب ماں لوگوں کے گھروں کے برطن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے اس لیے ماں کی کمی انسان بھڑاپے میں بھی محسوس کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں اب میں بڑا ہو گیا اب وہ جے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی بوڑا بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ سب سے اونچے منصب پر بھی بیٹھ جائے میں اور آپ کیا میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا امام الانبیاء حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر نور سے نکلے اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کیوں دیکھ کر کے تمام سے عبادب سے کھڑے ہو گئے جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تو حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی اور ابواہ کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں حضور اور پھر ایک جملہ کہا الہاوی للفتاوہ کے اندر امام سیوتین اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضور مسلح پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا لَوْ اَدْرَكْتُ وَالِدِيَّا اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا وَأَقْرَوْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پڑھاتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا تو ماں کی کمی تو انسان زندگی کے آخری حصے میں بھی محسوس کرتا ہے پھر اس سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا منصب اتنا بڑا عزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المسلین کا عزاز ہے جو محبوبِ خدا ہیں قونین کے مالک ہیں لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں ماں و شما کے شمار میں ہیں تو ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے جب گنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور وہ درخت ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کر رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں فرہم کر رہا ہوتا ہے اور اس سے نہیں پتا ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود کتنا جلس رہا لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے اور بندہ کڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا غنیمت تھا جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں اللہ کی رضا بھی اس میں ہے رسول اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں اسی کے اندر پنہا ہیں کہ ماں باپ کی تکریم بجا لائی جائے اللہ کی رضا بھی اس میں ہے